السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور سب پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو تو دوستو آج کی بھی لاکہ کرتے ہیں آگاز اور آج میں جا رہا ہوں اپنی نانی جان کے گھر میں کیوں جا رہا ہوں کیونکہ آج صبح مجھے نانی جان نکال کی ہے کہ آپ آئیں بہت دن ہو گئے آپ ہمارے گھر نہیں آئے تو ہمیں مل جائیں اور دوسری بات نے نہ کہا کہ میں نے آپ کے لئے دیشی گھی بنا رکھا ہے وہ بھی بہت سارے کٹھا کیا ہوا ہے تو آپ آئیں وہ بھی لے جائیں اپنے لئے دیشی گھی اور انہوں نے اپنے پھر چاول کاشت کیے تو ایک بوری انہوں نے ہمارے لئے رکھی تو میں جا رہا ہوں پھر وہ ایک چاولوں کے بوری لینے اور دیشی گھی کی بوتا لینے اور نانی جان سے مل لیں تو وہاں جا کے نانی جان سے گیپ شپ بھی کریں گے ہنسی مزاگ بھی کریں گے تو اب چلتے ہیں نانی جان کے گھر جی تو میں آگئے ہیں اب نانی جان کے گھر اور چلتے ہیں ملتے ہیں نانی جان سے تو دوستو میں فائلی آگئے ہیں کہ نانی جان کے گھر اور یہ نانی جان کے لئے کیلے لیا تھا اور یہ دیشی گھی جو نانی اما نے میرے لئے بنا رکھا ہے ابھی اس کو گرم کر کے بوتل میں ڈالیں گے نانی اما نے میرے لئے یہ دیشی گھی بنا لیا کہ میں لے جاؤں اور موڑا تازہ ہو جاؤں نانی اما کو میرے سیاد کا اتنا خیال ہے چلو میں اب پھر جب یہ جاؤں گا لے تو جاؤں گا یہ دیشی گھی بھی اور چاولوں کا جو جو چاولوں گے جو بو ری ہے وہ بھی آچھا مانے اکو کہ گرم تک کرو بہتل ہے دا پاؤں ہاں اچھا جی نانا بگی دے گا ہے نانا با پول دو سریاں سکتا تو ساپ کرما مانگا یا بے چان گیا میرے نانا وہ جو کہ جب میں آئے گھر پہ نہیں تھے یہ گئے ہوئے تھے جو چاول انہوں نے کاش کیا تھے وہ بے چنے کے لئے نانا با سریاں بے چاہے ہیں نانی ہم ابھی ساتھ بیٹھے ہیں اپنے مانگا یا بے چاہے ہیں نانا با مانگا یا بے چاہے ہیں نانا با ساتھ بیٹھے ہیں نانا با کہہ رہے ہیں تین بوئریاں کھڑی ہیں تو جو آپ کو دل کرے آپ بہیں اٹھا لو تو دیکھتے ہیں جو بڑا گوائی اٹھائیں گے تو اب میں چلتا ہوں گھر پہلے وہ بورے اٹھا لوں مرسینگل کو پہر آکے باندھ لوں نانی ہم دے سی کیوں گئی تھا میرا ایک ہی ہے جو نانی ہم نے مجھے دیا ہے گیفٹ لیکن ماشاءاللہ ڈے لیٹر والی بوٹل ہے پھول ہے سو چلتے ہیں پھر گھر نانی ہم دوسرے جلو پا گھارا کتری بارے دیگا نہیں آئے گا ان میں چکا نہیں ملایا گھر پہنچوں میں چھلی دب پہسے آ جائیں گے تب ہوں گی میں نے کچھ کپڑ بغیر لینے اور جو رضایاں ہے اس نے اپرے پر دانے ہیں چلو بڑے میں کچھ رسائے میں آگے تھا کچھ آبیس آجا ہوں جب آپ کی طرح سے چکر نہیں بھی لینے سارے کنے ہیں آجا ہوں یہ ہے جو ساں چکر نہیں بھی لائے سارے کنے ہیں آجا ہوں میں آجا ہوں چلو آجا ہوں کسی ٹائم مل گیا دادا جان نان جان روزو بول رہا ہے کہہ رہا ہے کسی ٹائم ہوں گے جب مجھے ٹائم مل جائے گا نانی اما کے گھر کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے وہ پھیرے والا ادھر ساتھ کوئی شاپ تو نہیں ہے تو بچوں نے یا کسی نے کوئی چیز لینی ہو چھوٹے بچوں کے چیز ہی تو وہ اسی سے لیتے ہیں پھر دوس بھائی سے پوچھے ہیں کہ یہ ڈیلی آتا ہے یا پھر ایک ویک میں ایک دوبار چکر لگاتا ہے پھر دوس بھائی یہ کب آتا ہے نہیں ڈیلی نہیں آتا یہ یہ کبھی کبھی آتا ہے ایک ویک میں تین دفعہ یا دو دفعہ چلو ہم آگئے اس کے پاس بھائی ٹھائرہ ہیں تو اب چلتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا بھائی سیل کر رہے ہیں ہم بھی کچھ لیتے ہیں یہ جی بھائی ہیں پھیرے والے اسلام علیکم کیا حالیل سر کیا حالیل ٹھیکو نم کو گجھا چھوارے پیالے سو جی اچھا موڑا سا کیا چیز گھنو ہے پاپڑا نا چاہی نم کو دے ہاں پاپڑ چکاں بھائی مجیبا پاپڑا گوی مادر ہے نا مادر ہے کچھ کھانے گا کبھی کھائے ہیں کچھ کھائے ہیں کچھ کھائے ہیں کبھی کھائے ہیں دائر پہ دیکھیں اچھا آپ نے کبھی کھائے ہیں ان سے اس محول میں دائر میں پاپڑا جا اچھا یہ بچے لے آتے ہیں گھر میں کوئی کبھاڑ بغیرے پڑھا کوئی ٹوٹی ہوئی جوتی چیز آپ دے رہے ہیں اب اس کا دیکھیں کتنا دیتا ہے بریڈی تیوہ لے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پاپڑ اس کے بدلے میں یہ ہے ہم کیا لیں یہ پاپڑ لے نا ہم بھی لیتے ہیں دیس روپے کے پاپڑ دے دو اور دیس روپے کے چھوارے کیا کیا ہلا ہے ہم چھوارا کھاتے ہیں مزے کیا ہے کیا بھی لیں ملنے وہ دیکھیں انکر میں موسیقی 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 یہ کانے آپ پٹے بھی تھوں اوہاں یہ پتلاں بڑھوں اچھا اچھا ہمنا نے پتلاں بڑھوں نے کھالے گا وہاں نے کھالے گا وہاں میں سبان دے شاید یہ پتلاں گھوٹ سبانے گا اپنے گھوٹ دیلے گا پکے جا کھالے گا کھلا کھلا بھانا بھانا گا سونا یہ جنانی جان کے جانوروں کا بھانا تھا کمرا بنوائی ہے جو انہوں نے یہ سردیاں آ رہی ہیں نا تو جانور بچارے بہتانگ ہوتے ہیں باہر سردی میں تو نان جانا مجھے دکھانے کے لئے آئی تھی کہ انہوں نے یہ بھانا بنوائی ہے چڑھا بیٹھا یہ بکریوں کے لئے مار رہا ہے یہ ٹنگیں کہتے ہیں ان کو نا جانو کی میں چڑھا تو آپ مار مو بیل پکنا ڈھائی پوسن تو جی دیکھیں کتنا مزہ آ رہی ہے نانی جان کے گھر ہانے مٹھا ہے ہانے ہاں یہ نوی چھو بیج گھڑ بیج نہیں کھو بیج ہو سیو کھول کھول چاک مار چاک نہ مار چاک نہ گندہ ہے اے پترے پٹ ڈھائی پترے پٹ یہ نوی یہ پہنڈ ہے یہ نوی یہ خیال ہے خیال ہے یہ گھر کی بھر ہے تو نان جان سے تو میل رہا پھر ہی گھر نہیں ہے وہ سیڈی گھا ہوں ہیں تو آگر وہاں گے تو میل رہنگے ورنہ پھر ہمار جارا جائیں گے میرے لئے سامان لے آئی ہیں وہ کیوں میں نہیں چھاپ رہت کیا ہے ایک کپڑ ہے نا اچھا تے ہونی نا کی رہا گٹو جا ماما ہے تو بڑھا کی رہا ہے تو بتائیں کون سا ان میں سے سیلیکٹ کریں یہ والا یہ والا یا پھر یہ والا میں کہتا ہوں یہ پہل نمبر پر کھڑے اسی کو اٹھا لیتے ہیں کیوں نہ تھوڑے بہت خیر ہے فرق کو کیا دیکھنا تو اب وہ کزن کو بلواتا ہوں اس کو پکٹ کے پھر بائک اوپر رکھتا ہے یہ نانی ہمیں میری بائک پہ سامان لٹکا رہی ہے جی موسیقی 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 تو دوستو اب میں جا رہا ہوں گھر سام کا ٹائم میں رات ہونے والی ہے تو آج گریتنا تھا جو میں نے آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کیا مجھے تو بہت مزایا یہاں پر آ کے نانی جان کے ساتھ گپ شپ کر کے اور امید ہے کہ آپ کو بھی میراج کا علاق بہت پسند آیا ہوگا تو اب دیکھیں میں بائک اوپر بیٹھا ہوں یہ پیچھے وہ بوری ہے جس میں چاول ہیں اور یہ جی سامان جو دادی نانی جان نے مجھے دیا ہے تو اب چلتا ہوں میں گھر انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں دوستو خدا حافظ